آگے بڑھتے ہیں اسلام آباد ہائی کورڈ نے سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر شیری مزاری کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے اسلام آباد ہائی کورڈ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے عدالت نے سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈیوین اور محکمہ داخلہ پنجاب کو تحقیقات کا حکم دے دیا ہے عدالت نے کمیشن کی ریپورٹ کو کل عدم قرار دے دیا 21 ماہ 2022 کو انٹی کرپشن پنجاد نے شیری مزاری کو گرفتار کیا تھا رزوان قاضی ہمارے ساتھ موجود ہیں رزوان کیا ڈیٹیلز ہیں یہ اسلام آباد ہائی کورڈ نے سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر شیری مزاری کی گرفتاری کو غیر قانونی دے دیا ہے آج سماس کے دوران اسلام آباد ہائی کورڈ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے یہ محفوظ فیصلہ سنایا ہے عدالت نے تیکری ایسٹیبلشن انڈویین اور محکمہ داخلہ پنجاب کو تحقیقات کا حکم دیا ہے اور عدالت نے کمیشن کی ریپورٹ کو بھی کل عدم قرار دے دیا ہے عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ مطلقہ ایلکار کو اخلاف ایسٹیبلشن انڈویین اور محکمہ داخلہ پنجاب تحقیقات کرے اور ریپورٹ عدالت میں پیش کی جائے جاگٹر شیری مزاری کو 21 ماہ 2022 کو انٹی کرپشن پنجاب نے جریفتار کیا تھا جس کے جریفتاری کے خلاف انسان آباد ہائی کورتے انہوں نے رجوع کا رکھا تھا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ رزوان آپ کا